بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ جہاں بھی ہوش ہو ہیپی ہوں کریمی چیزی پاستہ کی بہت زبردست ریسپی کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں اتنی مزدار اتنی زبردست ریسپی ہے کہ اس کو دیکھتے ہی موں میں پانی آ جائے بہت ہی آسان اور جھٹ پڑ سے بننے والی یہ ریسپی آپ کو بہت مزے کی لگے گی تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے لیا یہاں پہ ایک چھوٹی سی کڑائی اس کے اندر میں ڈال دوں گی وان اینہ ہاف یعنی دیڑھ یا دو چمچ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آئل کے آئل جیسے ہلکا سا گرم ہوگا اس کے اندر ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز جس کو میں نے باریک سا چوپ کر لیا تھا پیاز ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ سا ہو جائے اس کے اندر ڈال دیں گے ایک چمچ لیسن کا پیسٹ اگر آپ کے پاس چھوپڈ لیسن ہے وہ ڈال دیجئے اس کو ہم نے سوتے کر لینا ہے لیسن کو جیسے یہ سوتے ہو جائے گا ہلکا سا گولڈن سا اس کا کلر آ جائے گا اس کے اندر ڈال دیں گے چکن چکن میں نے تھوڑا سا لیا ہے اور دیکھیں بلکل ہلکے ہلکے سے چھوٹے سے اس کے پیسٹیز کر لیا بلکل چھوٹے چھوٹے تاکہ جلدی سے گل جائے اور صرف ہلکے 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 سے اس کی بائٹ سے وہ موں میں آئے تو ہم نے یہاں چکن کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے بلکل جو ہے وائٹ ہو جائے اور اسی میں جو ہے وہ کوک ہو جائے یعنی کہ ہمیں اس کے میں اندر جو ہے نا ایکسٹرا پانی نہ ڈالنا پڑے چکن کا جو ہے کلر چینج ہو جائے اچھے سے فرائی ہو جائے اس کے بعد اس کے اندر ڈال دیں گے ایک شیملہ مرچ اس کو بھی میں نے چھوٹے چھوٹے کیوپس میں جو ہے وہ کٹ کر لیا تھا اب ہم نے شیملہ مرچ کو بھی اچھے سے فرائی کرنا ہے اتنا کہ اس کے اندر بھی ہمیں پانی کی ضرورت بلکل نہ پڑے تو دونوں چیزوں کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے اس کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے مسالے یہاں میں نے لیا ہے نمک اپنے حصے بے ضرورت اس کے ساتھ لیا ہے ایک چھوٹا چمچ جو ہے میں نے کالی مرچ پاودر ان کو ڈالنے کے بعد ان کو مکس کریں گے اچھے سے مکس کر لیجی گا تاکہ سارے جو مسالے وہ چکن کے اوپر اور جو کیفسی کم ہے اس کے اوپر لگ جائے ایک چمچ میں اس کے اندر ڈال دوں گی چیری سوس کے اگر آپ کے پاس پیری پیری سوس ہے یا کوئی اور ہار سوس ہے وہ ڈال دیجیے ایک چمچ اس کو بھی اس کے اندر مکس کر لینا ہے جیسے یہ مکس ہو جائے گے اس کے اندر ڈال دیں گے بوائل پاستہ جس کو میں نے پہلے بوائل کر لیا تھا ہلکا سا جو آئل اور نمک ڈال کے اچھے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ سارے جو مسالے ہیں نا آپس میں جو ہے وہ کمبائن ہو جائے بہت اچھے سے مکس ہو جائے گا یہ اس کے بعد اس کے اندر ڈال دیں گے تین بڑے چمچ جو ہیں وہ کریم کے ڈیری کریم ہم نے اس کے اندر ڈال دیں گے کیونکہ ہم کریمی جو ہے بنا رہے ہیں پاستہ تو کریم تو ضروری ہے نا تو بس کریم ڈالنے کے بعد جتنی آپ کو چاہیے کریم ڈال دیجئے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کو ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں گے اس کے بعد اس کے اندر ڈال دیں گے ایک چیز سلائس اگر آپ کے پاس دوسری چیز ہے موزریلا چیز ہے چیز ہے کوئی بھی آپ ڈال دیجئے ہلکا سے اس کے اندر ٹاچ دینا ہے تاکہ جو ہے وہ چیز سے اس کے اندر فلیور آ جائے یہ ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ سے کوک کریں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ڈھانگ دیں گے دو سے تین منٹ کے لئے اچھے سے تو دو سے تین منٹ کے بعد جو ہے وہ چیز اچھے سے میلٹ ہو جائے گی اور یہ جو ہے نا سٹیم میں جو ہلکی سی کسر آ جائے گی نا چکن میں وہ بھی پوری ہو جائے گی تو دیکھیں ہمارا جو پاستہ جو ہے وہ ڈن ہو چکا ہے ماشاءاللہ زبردست قسم کا کوک ہو چکا ہے تو ہم اس کے ڈش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی تو آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک شیئر کر دیجئے گا پھر ملیں گے ایک ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں چینل بڑھنے آتا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ جو بھائے بھائے